دوستو نمشکار میں منوش کماش شرمہ آزاد ہند آواز کے لیے آپ کے بیچ میں لے کر کے ایک چناوی بیشلیشن جس کو لے کر کے آج کل سوشل میڈیا پر اور گلی چرائے محلے پر چرچہ ہو رہی ہے اور وہ چرچہ کا بشے بھی بن گیا ہے میڈیا میں بھی اس بات کا بشے بنایا جا رہا ہے اس بات کو بہت تیجی کے ساتھ اچھالا جا رہا ہے اور بہت مجبودی کے ساتھ اچھالا جا رہا ہے ایک سوال جو سوال ہے اویسی کی پارٹی سے جڑا ہوگا جی ہاں اصد الدین اویسی نے سو سیٹوں پر چناب لڑنے کا فیصلہ اتر پردیش کے اندر کیا ہے لیکن یہاں پر راز نیتک پنڈت جو ہیں اب انمان لگانے لگے ہیں کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا کیوں ہوگا لیکن اس کے اپنے مائنے ہیں کیونکہ اٹھارہ فیزدی مسلم آوادی والا اتر پردیش اویسی کے آنے سے کئی طرح کی سوال کھڑے ہو جائیں گے اس اٹھارہ فیزدی مسلم بوٹرز پر جو ابھی تک سماجواری پارٹی کو یا بی جی پی کے خلاف بوٹ کرتے تھے اب اویسی یہاں پر آئے ہیں تو یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ بوٹ کٹوا پارٹی کے روپ میں یہاں پر آئے ہیں اور بھارتی اندہ پارٹی کو فائدہ پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بشلشن ہے کہ ایک طرف بیہار میں ان کی اپستیتی کے کارن مہاں گھٹ وندن کی ہار ہوئی اور بھارتی اندہ پارٹی جنتہ دل یونائٹڈ کے ساتھ ستہ میں باپس آئی دوسری طرف بنگال میں ترنمول کانگریس کے ساتھ مسلم ایک جھوٹا نے بھارتی اندہ پارٹی کو پراجد کر ممتہ بینر جی نے شاندار جیت جو تھی ارج کی اب کیا یو پی میں مسلم مت داتا چوکننا ہے پرشن یہ ہے کہ اویسی بھی آئیں گے اور یہ لڑیں گے بھی راجنے تک بشلشن اور سیکولر دل اے آئی ایم آئی ایم کو بوٹ کٹوا پارٹی مانتے ہیں کیا اویسی یو پی میں مسلم بوٹ سے سیند ماری کرنے میں کامیاب ہوں گے دراصل اویسی اور ان کی پارٹی سیدھے طور پر مسلمانوں کی راجنیتی کرتی ہے وہ لگاتار مسلمانوں کی مدے مدے اٹھاتے رہے ہیں جس طرح بی جی پی کھولے عام ہندو سامپردائی راجنیتی کرتی ہے اسی طرح اویسی کی پارٹی بھی پچھلے کچھ سالوں سے مسلم کٹرطا کی بھاشا بول رہی ہے اسودین کے بھائی اکھوار الدین اویسی پر بیواجن کاری بھڑکاؤ بیان دینے کے آروپ ہیں جیسے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے عام طور پڑھنیتہ دیتے رہتے ہیں ان کے کچھ بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کب یہ استحاپنا ہوئی کیا ہوا وہ میں یہاں بتا دوں انیس اوٹھائیس میں نواب محمود نواز خان نے ایک سماجک دھارمک سنستہ کے روپ میں مجلس اے اتحاد المسلمین کی استحاپنا کی تھی آجادی کے سمئے مجلس حیدر آباد کو بھارت سے الگ رکھنے کی بات کرتی تھی انیس اوٹالیس میں جب حیدر آباد کا بھارت میں بلے ہوا تو بھارے سرکار نے اس سنگتھن کو پرتیبندت کر دیا تھا اور تتکالین ادھیکش قاسم رازوی کو گرفتار کر لیا گیا تھا ویہا ہونے کے بعد راجوی مشہور بقیل عبدالبہاد اویسی کو مجلس کی جمعہ داری دے کر پاکستان چلے گئے انیس سو ستاون میں مجلس کو راجلیتک پارٹی میں تبدیل کر دیا گیا اس میں آل انڈیا شبد جوڑ دیا گیا اور اس کا سمبیدھان بدل دیا گیا عبدالبہاد اویسی کے بعد انیس سو چھتر میں ان کے بیٹے سلاہ الدین اویسی کو پارٹی کی باگلور پرابت ہوئی اور وہے انیس سو چوراسی سے دو ہزار چار تک لگا تھا چھ بار حیدر آوات کے سانسا چنے گئے اس کے بعد پارٹی کی باگلور سلاہ الدین کے بیٹے اسود الدین اویسی نے سمبھالی تیرہ مئی انیس سو انہتر کو جن میں اسود الدین اویسی نے لندن سے کانون کی پڑھائی کی ہے وہ بیریسٹر ہیں اویسی جو ہے بہترین وقتہ ہی نہیں بلگی سمبھیدان اور کانون کے اچھے جانکار بھی ہیں اپنے پتا کوئی راجنیتک براست کو آگے بڑھاتے ہوئے اویسی نے حیدر آباس سے دو ہزار چار میں اپنا پہلا لوگ سوا چوناغ جیتا تھا دو ہزار انیس میں بہے لگاتار چوتھی بار سانسد بنے بی جے پی کی بڑھتی ہندو سانپردائی کے راجنیتی کے براپس اویسی نے اپنی پارٹی کا دارہ بڑھانے کے لیے مسلم بہول سیٹوں پر پرتیاشی اتارنے کی یوزنا بنائی ہے حیدر آباس سے باہر سب سے پہلے اویسی نے مہاراسک میں مسلم بہول چھتر مرات وڑا میں اپنی پارٹی کا بستار کرنے کے لیے سمبھابنائیں تلاشیں دو ہزار چودے میں تیلنگانہ بیدھان سوا چناغ میں اویسی نے سات سیٹیں جیتی ہیں اس میں کامیاب بھی ہوئے اسی سال مرات وڑا میں بھی ان کے دو بیدھائک چنے گئے پارٹی کے دوسرے سانسد پور پترکار امتیاز زمیل دو ہزار انیس میں اورنگ آباد سے چنے گئے اویسی نے مسلمانوں کو دلیتوں کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی مہاراسک چناغ میں انہوں نے یہ پریوک کیا بھی ان کے منج پر بابا بھیوناو امیٹکر صاحب کی تصویریں نظر آئیں حالانکہ یہ گھٹون دن بعد میں ٹوڑ گیا اس طرح ہیدر آباد تک سیمیر ایک چھوٹی سی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم آج راجتے فلک پر اپنی اپستیتی درج کرا رہی ہے حالانکہ یہ اپستیتی میڈیا میں جیادہ ہے جمین پر کم جیسا کی میڈیا کو فائدہ لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے حساب سے میڈیا کی سرکھیوں میں رہنے سے اویسی اور ان کی پارٹی کو راجتے فائدہ جو ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی اب سوال یہ ہے کہ ایک اوڈ جہاں بی ایس پی اور سپا جیسی بڑی جنہ دھار والی پارٹیاں چھتری پارٹیاں سکڑ رہی ہیں وہیں اویسی کی پارٹی کے بستار کی کیا کارن ہے دراصل جیسے جیسے بی جی پی کی بہت سنکھیاک وادی سامپردائی ایک راجنیتی بڑھ رہی ہے گوشت طور پر مسلم پرس راجنیتی کرنے والے اے آئی ای ایم آئی ایم کے لیے جگہ بن رہی ہے ظاہر بات ہے بہو سنکھیاک کی طرف اگر بی جی پی جتنا کٹر ہوگی اتنا ہی اویسی کی طرف مسلم کٹر واد آئے گا یہ جگ جاہر سی بات ہے ہندو تو بادی سامپردائی محل کے کارن مسلمانوں کے خلاف ہنسہ بڑی ہے جوانی حملوں سے مسلمانوں کی معاو لنچنگ تک ہو رہی ہے ان کے دھارمک اسطلوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے دھاری ٹوپی کے کارن ساروجینک اسطلوں پر ان کے ساتھ بس سلوکی ہوتی ہے بے خوف اور نرجل نرج ہو کر مسلمانوں کو پاکستانی بولا جاتا ہے پاکستان جانے کی صلحہ دی جاتی ہے سرکاری اسطر پر بھی ان کے ساتھ دویم درجے کا بیوار ہوتا ہے کہیے گا ہم فیل کر سکتے ہیں اس چیز کو پہچان کر آدھاریت راجنیتی کرنے والی بسپا راستی جنتہ دل اور سپا کی طرح مسلمان بھی ایک ایسی پارٹی کی ضرورت محسوس کرنے لگے ہیں جو کھل کر ان کے مددوں کی راجنیتی کرے اسی ماحول میں اویسی کی سنبھاونا کو بل ملتا ہے لیکن یہ کتنا کام کرے گا کتنا نہیں یہ اتر پردیش کے چناؤں میں ابھی دیکھنا باقی ہے اویسی کی پارٹی کے بستار کا ایک کارن جو ہے سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ ہندو بہت سنخیق بادی کی راجنیتی کی دواب میں آج کانگریز سپا بسپا اور راجنیتی جنتہ دل جیسی پارٹیاں مسلمانوں کی مددے پر خاموشی اکتیار کر لیتی ہیں یہ پارٹیاں مسلم توسٹی کرن کے آروپوں سے ڈرتی ہیں اس چناوی رنگنیتی چپی سے مسلم طب کا تھوڑا سا خفہ ہے ایسے میں اویسی خاص کر مسلم نو نو جوانوں کی پسند بنتے جا رہے ہیں اس لیے دھیرے دھیرے اے آئی ایم آئی ایم کا سمرتن اور جنہ دار بڑھ رہا ہے یہ ریپورٹ کہہ رہی ہیں اور ایسی ریپورٹوں کو پلانٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس کا سیدھا فائدہ بھارتی انتہ پارٹی کو ملے گا ملنا بھی چاہیے بھارتی انتہ پارٹی اور سنگ اویسی کی معرفت مسلمانوں کی الگ پہچان ان کی قوم کی پرتیب پرتیبتہ ان کی آستہ اور انتہتہ ان کی راستیتہ پر ہی سوال کھڑے کرنا ہے اور وہ کام بہت بھی کرتی ہے سنگ بھی کرتی ہے بی جے پی بھی کرتی ہے اسی طرح ہندو تو بادیوں کا ایک طرح سے اچھا لگتا ہے ان کو کساب چلیے مسلمانوں کے خلاف بولنے والی ایک پارٹی تو ہے جو ہمارے ساتھ بول لیے کانگریس اور سپا جیسی سیکولر پارٹیوں پر مسلم تشکرن کے عاروب لگا کر بھارتی انتہ پارٹی لمبے سمیے سے بہت سنکھیاک بات کی رازنیتی کرتی رہی ہے پچھلے ایک دشک میں بی جے پی کی اس سامپردائی کی رازنیتی کے جھونٹ نے اور فریب نے اس طرح کی چیزوں کو کھل کے پروسا ہے اپنے جھونٹ کو بھی پروسا فریب کو بھی پروسا موتیلال نہروں کو مسلمانوں نے پرچارت کیا کہ صاحب یہ مسلمان ہے ملائم سنگھ کو ملہ بولا گیا اسی وجہ سے رازنیتی دلوں نے اس عاروپی چھوی سے نکلنے کے لئے سوفٹ ہندوت کی چھوی کو اپنایا کانگریس بھی سوفٹ ہندوت کی طرف گئی راہل گاندھی گزرا سے لے کر یوپی تک تمام مندروں میں گئے اخلی شیادب نے بشنو مندر بنانے کا وعدہ کیا بی جے پی کے ہندوت کی رازنیتی کے دواب میں سیکولر نیتہ اپنی ہندو پہچان پکتہ کرنے لگے ایسے میں بی جے پی کو بھی ایک ایسے چہرے اور پارٹی کی ذرکار تھی جو سیدھے طور پر مسلمانوں کی بات کرے اس میں بھارتی انتہ پارٹی کا ہی فائدہ ہے اویسی کو جتنا وہ سپورٹ کریں گے ان پارٹیوں کا وہاں سے جو نام و نشان ہیں وہ مٹنے کے قریب آ جائے گا جو بھارتی انتہ پارٹی اور اویسی کا پلان ہے دوہجار انیس کے لوگ سوات چنام میں چنویس ادرسوں کے شفت لینے کے افسر پر سنسد میں اویسی پر فپتیاں کسی گئیں ان کے کھڑے ہوتے جیشی رام کے نعرے لگائے گئے ان کے ساتھ ہٹنگ ہوئی دراصل یہ ایسا وہ اس مسلم چھوی کو ہندووں کی آنکھوں میں چوانے اور سامپردائق من کو سہلانے کے لیے کیا گیا تھا اویسی کی پرتکریابی گورتلا بحشہ پت لینے کے بعد انہوں نے جیوہیم جیوہیم کے نعرے کے ساتھ اللہ اکبر سے اپنا وقت بے سمابت کیا جواللال نہروہ دلکلام آزاد پٹیل امیٹ کروالی سنسد میں اوہ اس دن سامپردائق بیواجن کا نجارہ صاف دکھائی دے رہا تھا تو بھارتی سمیدان کی آنکھ کو تار تار کرتے ہوئے تمام چننے ہوئے سنسد دھرم پنت عشور خدا دیوی دیبتا کے نام لے کر نعرے واجی کر رہے تھے سنسد اور سمیدان دونوں کا اپمان کھلے عام ہو رہا تھا کہیں دور کھڑا گاندھی کا پتلا جس میں ان کی آنکھوں بستی ہے کہیں وہ سمیدان تار تار جار جار رو رہا تھا سنسد اپنی مجھوری پر رو رہی تھی وپکش اپنی ناکامی آبی پر حیران اور پریشان تھا یہ اوہیسی کے معنی ہیں اور اوہیسی کو اتر پردیش میں بھارتی انتہ پارٹی کا لانا اس کے ماسٹر پلان کا ایک حصہ ہے دوستو یہ تو رہی بات اوہیسی کی پارٹی کا جنم کہاں سے ہوا کب ہوا کس طرح سے یہ اب تک کا سفر تھا تو اس کو جاننا جروری ہے راجنے تک دشنی کون سے اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس پر جرور آپ اپنے بیچار شیئر کیجئے گا لیکن ایک چیز اور بتا دوں کہ دوہزار پندرہ میں بیہار بیدان سفا چناب میں اوہیسی نے چھ سیٹوں پر چناب لڑا تھا وہ ساری سیٹ ہار گئی تھی پانچ سیٹ پر اس کی جوانہ جبت ہو گئی تھی دوہزار بیس میں چناب چناب میں بیہار بیہار کی سیمان چلکی چوویس سیٹوں میں سے مسلم بہول بیس سیٹوں پر اوہیسی نے پرتیاشی اتارے پانچ سیٹوں پر ان کے پرتیاشیوں نے جیت درج کی ون پائنٹ ٹو فیجدی بورٹ پر آپٹ کیے اسی اس جیس سے بھی زیادہ مانی خیز یہ ہے قریب بیس سیٹوں پر راستی جنتہ دل کانگریز مہاں گھٹوندن کو سیدھے طور پر نقصان ہوا تھا اور بی جی پی کی جیت کمار پرشست ہو گیا تھا بیہار کی جیس سے اتصائیت ہو کر اوہیسی نے بنگال کی اور پوچھ کیا تھا قریب ٹیس فیجدی مسلم آوادی والے بنگال میں اوہیسی اپنے لیے سمحابنہیں تلاش کر رہے تھے لیکن ممتاب انرجی کی طرف ایک طرفہ جھکاو نے ان کی ساری آشاؤں پر جیسے تشارہ پاتھ کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اتر پردیش میں یوگی کے ساتھ ان کی بیانباجی اور بھاچپا رام مندی دھرمان جیسے مدوں کو اچھال کر سماج کو بیواجت کرنے کا جو کھیل بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے ہو رہا ہے اس کا جواب اوہیسی کس طرح سے دیں گے اور کس طرح کی راجنیتی ہم یا اتر پردیش میں دیکھنے کو ملے گی یہ بات تو تہہ ہے کہ یوگی کے خلاف اور بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف ماحول ہے لیکن یہاں پر بہو سنکھیاک بورٹ کو پولارائز کرنے کی دھرمی کرنے کی بھارتی انتہ پارٹی کی پوری کوشش ہوگی جس دھرمی کرنے میں اوہیسی ان کی سب سے بڑی ساہتہ کر سکتے ہیں دوستو نمشکار کیسی لگی یہ جانکاری اچھی لگی تو شیئر کرنا مد بھولیے گا تھینکیو بہری مز دوستو